پچھلے ہم نے لیسن کے اندر جو ہے وہ ٹرائنگلز اور ان کے جو میڈینز ہیں اور سنٹرویڈز کے درمیان ایک جو پروپرٹی تھی اس کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے جو ہے کوئی ایک ثری ڈیمیشنل جو ہے ایک سیچویشن جو ہے ایک فگر بنا کے ایک ٹرائنگل کیا اور اس سے اس کو پروف کیا تھا یا ثابت کیا تھا ہم سے کسی نے پوچھا کہ اس کو آپ ٹو ڈیمیشنل کے اندر کیسے پروف کر سکتے ہیں کیسے ثابت کر سکتے ہیں تو چلے ہم اسی جو پروپرٹی تھی میڈینز کی لیندھ کے بارے میں اگر ہم ایک ٹرائنگل کے میڈینز جو ہے وہ درمیان جو درمیان جو پروپرٹی تھی اس کو اب ہم ٹو ڈیمیشنل کے کیس کے اندر جو ہے وہ ثابت کرنے کی اور حل کرنی کوش کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک ٹرائنگل جو ہے ایک مسللس درمیان کر دی تو x اور y ایکسس کے اوپر ہم نے آپ کو یہ دکھا دیا تو ہمارا جو ورٹیکل یعنی عمودی جو ہے وہ y ایکسس ہے اور افرقی جو ہے یعنی یہ جو ہوریزانٹل ہے یہ x ایکسس ہے اور جو ہائٹ ہے ہمارے ٹرائنگل کی وہ ہمارے y ایکسس کے ساتھ ہے تو یہ جو لیندھ ہے یہاں پر یہ ایک ورٹیکس ہے یہ a0 پوائنٹ کے اوپر ہے x ایکسس کے اوپر تو یہاں سے جو ہے reference پوائنٹ سے 0 0 سے اس ورٹیکس تک جو distance ہے وہ a ہو گیا دوسری جانب جو ہے یہ distance جو ہے وہ b ہو گیا تو یہ point جو ہو گیا یہ minus b کیونکہ یہ negative axis ہے x کے negative values ہیں یہاں پر تو یہ minus b 0 ہو گیا اس point کے coordinates اور یہ جو اوپر ہمارے پاس جو تیسرا ورٹیکس ہے جو y axis کے اوپر ہے یہ 0 c ہو گیا جو c جو ہے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس triangle کی height ہو گئی آچہ اب اس کے جو ہے medians جو ہیں وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ medians کیا ہیں میڈین سکرٹیکس سے ایک line آپ کھینچیں اس کے جو بالکل مخالف opposite جو side ہے triangle کی اس کے mid point جو cut کرتی بھی گزر رہی ہے تو یہ ہمارا median ہو جائے گی تو اس کے یہ ہم نے جو mid point ہے اس کو ہم یہاں پہ اس کے coordinates calculate کر سکتے ہیں یہ average کر کے نکلیں گے تو اوپر کا جو point 0 c نیچے a 0 ہے تو یہ a by 2 اور c by 2 ہو گیا average کر کے ہم نے نکال لیا یہاں سے median گزرے گا اسی طرح سے الٹے ہاتھ پہ جو ہمارا side ہے اس کا جو mid point ہوگا وہ minus b over 2 اور c over 2 جو average ہوگے coordinates کے اسی طرح سے ہم نیچے جو ہے اس کا بھی نکال سکتے لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہم صرف دو میڈینز جو ہیں ان کے درمیان relationship جو ہے وہ نکال کے اور آپ چاہیں تو تیسرا کا بہت آسانی کے ساتھ وہی کام کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس جو ہے وہ میڈینز جو ہیں وہ جس جگہ سے گزریں گی ہم نے ایک میڈین را کر دیا جو اس ایک ورٹیکس سے اس mid point کو connect کر رہی ہے دوسرا میڈین جو ہے وہ اس طرف سے a0 سے minus b over 2 اور c over 2 کے درمیان ایک لائن ہوگی اور یہاں بیش میں ایک جگہ پہ connect کریں گی ہمیں پتا ہے property کہ اس کو ہم centroid کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمیں جو ہے وہ ہم کرتے ہی ہیں کہ ہم جو ہمارے جو میڈینز ہیں ان کی ہم equations جو ہیں وہ calculate کر لیتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم slow calculate کر سکتے ہیں اگر دو points given ہو تو یہ change in y divided by change in x کر کے ہم نے نکال لیا c over 2 minus 0 change in y ہو گیا change in x جو ہے وہ a by 2 minus minus b تو minus و minus جو ہے وہ plus ہو گئے تو plus b ہو گیا اب بی کو ہم جو ہے وہ 2b over 2 کر کے بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو add کر لیں denominator جو ہیں وہ same ہو جائیں ٹھیک ہے یہ simple یعنی ایک طرح سے صرف b کو لکھنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے اوپر اور نیچے 2 سے آپ نے multiply کر دیا اس کو اب ہمارے پاس ایک جو ہے وہ slope کی ایک ایسی جو ہے وہ ایک ایسا expression ہے جس میں آسانی کے ساتھ 2 جو ہے وہ cancel ہو گیا اوپر نیچے سے تو c over a plus 2 بھی جو ہے وہ اس line کا slope ہو گیا یہ line کیا یہ line وہ ہے کہ جو ہمارے median کو جو ہے یہاں پر دکھا رہی ہے یعنی یہ median کی equation ہو گئی اگر اسے آپ ایک straight line یا ایک CD جو ہے خط کے طور کے اوپر دیکھیں اسی طرح سے جو ہے ہم اب اگر ہم چاہے تو اس کو مزید یہ ہم نے صرف slope نکالا اب ہم equation نکال لیتے ہیں مساوات نکال لیتے ہیں اس line کی تو y minus 0 point slope جو formula ہے اس سے ہم نکال رہے ہیں تو y minus 0 is equal to x plus b کوئی بھی ہم نے ایک point x y لے کر اور اس سے ہم اس میں slope کی equation لگا کے وہ ہم نے یہ نکال لیا y minus 0 ہو گیا x plus b times slope جو c over a plus 2b کے برابر اور یہ ہو گئی ہماری equation اس median کی اب ہم دوسری equation جو ہے وہ اسی طرح سے معلوم کر لیتے ہیں جو اس دوسرے median کی equation ہوگی یہاں پہ بھی ہمارے پاس دو points موجود ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم slope جو ہے وہ change in y divided by change in x کر کے جو ہے وہ نکال لیتے ہیں change in y جو ہے وہ c over 2 minus 0 ہو گیا اور اس کو ہم divide کریں گے minus b over 2 minus a سے اور a کو ہم دوبارہ سے اگر چاہیں تو وہ 2a over 2 کی form میں لکھ سکتے ہیں 2 اور 2 cancel ہو کے ہمیں a ہی مل جائے ٹھیک ہے جناب تو یہ ہمارا یہ slope ہو گیا یہ دوسرے median کی جو ہم equation ہے اس کے لیے اور یہ نکل آیا c over minus b minus 2 ہے اب ہم جو ہے اس line کی equation جو ہے slope اور point form جو ہے اس سے ہم نکال لیتے ہیں ہم کو ایک point لے کر xy اور اس سے پھر a اور 0 کے درمیان تو y minus 0 برابر ہو گیا x minus a ٹھیک ہے اور times slope جو ہمارا اس line کے case میں c over minus b minus 2 ہے کے برابر ٹھیک ہے لائنز کی equations جو ہیں وہ کیسے نکالتے ہیں 2 points اگر آپ کو معلوم ہو ہم پہلے جو ہے اگر algebra کی آپ نے ویڈیوز دیکھے ہیں تو اس میں بہت سارے lessons جو ہیں وہ کر چکے ہیں اس موضوع کی اوپر تو y minus 0 جو ہے ہمارے پاس جو equations آگئیں lines کی وہ صرف یعنی ہم ان کو y کر کے لکھ سکتے ہیں y minus 0 کو تو یہ دو ہمارے y کی values آگئیں یا دو equations ہوگئیں ان lines کی ان کو ہم آپس میں equate کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک جگہ پر ایک دوسرے کو قطع کر رہی ہیں ایک جگہ پر ایک دوسرے کو intersect کر رہی ہیں تو یہ دونوں y جو ہے برابر ہو گئے اس جگہ کی اوپر تو یہ اس point کے coordinates ہمیں مل جائیں گے اگر ہم ان دونوں کو equate کر دیں تو یہ ہم نے x plus b times c over a plus 2b کو برابر کر دیا x minus a times c over minus b minus 2a اب اس کو صرف simplify کرنا ہے c اور c جو ہے وہ دونوں طرف سے cancel ہو گیا اگر آپ divide کریں دونوں طرف اور اب ہم cross multiply کر دیتے x plus b کو یہ جو دوسری طرف denominator ہے اس سے تو اسی طرح سے جو الٹے ہاتھ پہ ہمارے پاس denominator ہے اس کو ہم دوسری طرف لے جا سکتے ہیں سیدھے ہاتھ کی اوپر تو x times minus b minus 2a یعنی جو سیدھے ہاتھ پہ ہمارا denominator ہے اس کو ہم نے cross multiply کیا اوپر اور پھر plus b سے ہم مزید multiply کریں گے تو plus b minus b minus b square ہو گیا plus b minus 2a minus 2ab ہو گیا اسی طرح سے سیدھے ہاتھ پہ cross multiplication کے بعد جو ہے وہ ہمارا x minus a a plus 2b سے multiply ہوگا تو x a plus 2b اور پھر minus a کو ہم multiply کر دیتے ہیں a plus 2b سے minus a square minus 2ab ہو گیا دونوں طرف ہمارے پاس minus 2ab ہے اب یہ دونوں طرف سے cancel ہو گیا یعنی دونوں طرف اگر آپ add کر دیں plus 2ab تو یہ دونوں terms ختم ہو جائیں گی اب اس کے بعد جو ہے ہم سیدھے ہاتھ پہ minus x plus 2b جو ہے وہ add کر دیتے ہیں اگر یہاں پہ add کر رہے ہیں تو دوسری طرف بھی add کرنا ہوگا تو دوسری طرف بھی minus x تو ہم جو ہے یہاں پر minus sign جو ہے وہ اندر لے جاتے ہیں تو یہ minus x times a plus 2b کی جگہ جو ہے وہ x times minus a minus 2b ہو گیا minus sign اندر چلا گیا اسی طرح سے ہم plus b square دونوں طرف add کر دیتے ہیں تاکہ الٹے ہاتھ سے جو ہمارا minus b square ہے وہ وہاں سے ختم ہو جائے اب اس کو دیکھیں simplify کریں اب ہمارے پاس جو ہے الٹے ہاتھ پہ ہمارے پاس minus b اور minus 2b یہ جمع ہو کے جو ہے ہمیں مل جائیں گے minus 3b minus a اور minus 2a مل کے minus 3a ہو گئے اور یہ times x ٹھیک ہے اور یہ b square cancel ہو گیا دوسری طرف سیدھے ہاتھ پہ چیزیں ہمارے cancel ہو کے اور b square باقی رہ گیا minus a square باقی رہ گیا آچھا اب الٹے ہاتھ پہ ہم 3 جو ہے وہ باہر نکال سکتے بلکہ چاہیں تو minus 3 کو باہر کر لیتے ٹھیک ہے تو minus 3 کو باہر جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس 3 کے بجائے minus 3 کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا b plus a ٹھیک ہے یہ بھی minus 3 minus بھی باہر نکال لی یہ ہم نے minus باہر نکال لیا تو b plus a ہو گیا times x اور برابر ہے یہ b square minus a square اگر آپ کو اپنے الگبر کے فارمیلاز یاد ہیں تو اس کو ہم b plus a times b minus a کر کے بھی لکھ سکتے اب دونوں طرف ہمارے پاس b plus a b plus a کی ایک term ہے اگر ہم divide کر دیں دونوں طرف کو b plus a سے تو یہ دونوں cancel ہو جائیں گے اور اب ہمارے پاس جو ہے وہ رہ گیا x برابر ہو گیا b minus a اور over minus 3 ٹھیک ہے جو برابر ہے a minus b over 3 ٹھیک ہے ان کی جو ان کی جو سائن تھی وہ change کر دی اس سے اور minus 3 plus 3 ہو گیا تو یہ point آگیا ہمارا centroid کا x coordinate جو ہے a minus b over 3 آگیا ٹھیک ہے یعنی ابھی ہمیں صرف یہ point ہے جو دو lines جس جگہ پہ مل رہی ہیں ایک دوسرے سے اس کا x coordinate جو ہے وہ ہم نے نکال لیا اب ہم y coordinate جو ہے وہ نکال لیتے y coordinate کیسے نکال لیں گے ان دونوں equation میں سے equations جو ہے ہمارے پاس ان میں سے کسی بھی ایک میں ہم یہ x کی value لگا دیتے تاکہ ہمیں y کی value پتا چل جائے تو ہم یہ دوسری والی جو ہے وہ لے لیتے یہ ہمارے پاس ہے y برابر ہے x minus a times c x اب اگر آپ چاہیں تو minus 3 a over 3 کر کے بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ یہ آسانی کے ساتھ subtract ہو جائے تاکہ denominator دونوں same ہو جائیں دونوں terms کے یہ صرف ہم نے a کو لکھا 3 a over 3 کر کے اور c اور پورا کا divide ہو رہا ہے minus b minus 2 a آج اب اوپر ہے تو negative b minus 2 a ہو گیا ٹھیک ہے minus 2 a اور over 3 اور c over 3 ہم کر کے لکھ ہم نے اوپر وی term کو اور یہ پورا divide ہو رہا ہے نیچے تقسیم ہو رہا ہے minus b minus 2 a سے cancel ہو گیا اور باقی رہ گیا c over 3 تو یہ y کی value آگئی c over 3 تو یہ ہمارا centroid ہے جس ہم centroid کہہ رہے ہیں جہاں پہ دون lines مل رہی ہیں آپ چاہیں تو ایک تیسرا median بھی draw کر کے اور دکھا سکتے کہ یہ point ہو گا جہاں سے تیسرا median ہے وہ گزرے گا تو یہ ہمارے پاس coordinate نکل آئے اس point کے a b over 3 x coordinate کی value ہے c over 3 y coordinate کی value ہے اب یہ point جہاں y axis کے پر بنا رہے ہیں c over 3 ہے اب ہمیں جو چیز proof کرنی ہے یہ ہے کہ point ہے اگر اوپر واری vertex ہے y axis کے اوپر ردا سے اگر ایک median draw کریں تو vertex سے اور میڈین کی وہ اگر فرض کریں کہ a ہے تو نیچے جو centroid سے باقی نیچے کا point ہے اس کی آدھی ہوگی یا دوسرے الفاظ میں کہ یہ two thirds جو ہے وہ distance کی اوپر ہے اوپر سے یہ point جس کو centroid کیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو proof کرنی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم اس پورے میڈین کو فرض کریں اس کی لیندھ کوئی L ہے تو vertex ہے اور centroid تک وہ two thirds ہوگی اس L کی سب سے پہلے یہ ہم نے دیکھا کہ ہماری triangle کی C ہے پہلی سے معلوم ہے میں ہمیں جو نیچے جو ہے جو ہم نے purple رنگ سے جاملی رنگ سے جو draw کیا ہے حصہ وہ C over 3 کے برابر ہے تو یہ اوپر والی distance ہے اوپر والا length ہے 2 over 3 C ہو جائے گا کیونکہ نیچے والا اگر 1 third ہے تو اوپر والا two third ہو جائے اور ان کا جمع کریں گے تو وہ C کے برابر length مل جائے گی یہ ہماری median length ہے اس کو L سے ظاہر کر رہے ہیں یہاں پر اور vertex سے اور centroid تک اس length کو show کر دی سے کسی اور رنگ سے draw کر دی تو یہ جو ہمارے پاس length ہے یہ D ہو گیا اور ہمیں چیز معلوم کرنی ہے D اور L کے ترمیان کیا تعلق ہے جو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ D ہے وہ 2 3 ہے دو تہائی ہے پوری length ہے L کی کیونکہ اگر ہم نے یہ کہا تو ہمارے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ چیز ثابت ہو جائے گی کس طرح اس کو دوسرا angle 90 ڈگری جو اب ہم نے آپ دکھا یہ جو یلو لائن سے ہم یہ بنا رہے ہیں یہ 2 3 ہے اور یہ جو پوری length ہوگی وہ سی کے برابر ہوگی تو یہ corresponding sides ہوگئی ہیں ان دو similar triangles کی تو 2 over 3 سی ڈی وائی سی جو ہے وہ اسی ریشو کے درمیان ہے ایک ہائی پورٹ نیوز جو چھوٹے والے triangle کا ہے وہ d ہے اور جو بڑا جو ہمارا similar triangle ہے اس کا ہائی پورٹ نیوز کے لیند L ہے اس لیے دی over L ہوگیا وہ ریشو تو جو ریشو ہے ان کا vertex سے اور نیچے ان کے ہائی پورٹ نیوز سے جو ہم ثابت کرنے کوشش کر رہے تھے کہ centroid جو وہ vertex سے two third یا دو تہائی فاصلہ کے اوپر ہوگا اگر آپ پورے میڈین کی لیند کو کنسیڈر کریں ٹھیک ہے جناب امید رہ کے آپ کو یہ چیز پسانای موسیقی